ڈالی لوگوں نے اپنے پیٹ ساتھ کے بچوں کو مہنگے سکنیوں کو آکے ہنگے سکنیوں میں ڈال کے اپنی روزی روٹی اپنے گھر کا نیار کم کر کے سواتین نے گھروں میں کام کر کر کے جس کی ڈاکٹر امجد کی جیم میں پیسہ ڈالنا ہے تو پلاک کے لیے ڈالنا ہے آج ڈاکٹر امجد اس دنیا میں نہیں ہے اگر اس کے رواہیگین اس کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر ان کے لیے یہی سری رسطہ بھی یہی ہے قانونی رسطہ بھی یہی ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور تمام لوگوں کے جو حق ہے وہ ان کو واپس کریں بس صورتیں دے کر انہوں نے بھی سریعہ سے جدے جا رہا ہے پیسہ ان کو بھی نہیں ملنا پیسہ ان کو بھی نہیں ملنا لیکن سکنی لوگوں نے اپنی ساری زندگی ایک حق دیلے کے حق ہے ایک جو ہے اپنی تمام چیزوں کو بابیت ناکھ رکھتے ہوئے ایک سیاسی کے اندر انویسٹ کیا اور ایک اس نے جو اس کو خواب دکھائے گئے تھے اس کو عشیز کرنے کی پوشیز کی اس کا یہ نمیتہ دینا کدھر ہے اکیوپر کدھر ہے ریاست کدھر ہے جدیس کہاں پر ہیں میں آپ سے یہ سوال میں آخر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سوال کے اندر سیاسی مخالفت کے اندر دو دو دنوں میں تین دنوں میں کیس سنے جا سکتے ہیں تو سیرے آدموں کو اگر آپ کی سیاسی پولٹیکلی ایشوز جل رہے ہیں تو وہ نیچے اتر سکتے ہیں تو یہ کیا معامل ہے یہ کیا معامل ہے کہ یہ لوگ ابھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گئے کہ لوگ پرداشت کر کے بیٹھوں گئے کہ بھائی ہم انتظار کرنے سے ہیں میں آپ کو ایک پہم بتا دوں کہ انسان کی نفسیات اور مزاج دیئی ہے کہ وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تو کرو گے وہاں کریں اگر داکٹر عمدید صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا تو یہ کیا عصد رہی ایک شخص کو جناتہ نصیب نہ ہوا اس نے کیا کرنا ہے میں تمام لوگوں سے میڈیا سے آپ کو شکر گدا رہا ہوں میں یہاں سے گزر رہا ہوں ہم خود اکھٹی میں ہماری پوری فیملی ہماری پوری فیملی ایک دو گھر نہیں ہمارے مامو چاچو سب نے ہمارے ہی کہنے پر ہمارے گھر سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے اور سب نے نہیں ہے اور اب مجھے یہ بتائیں ہم اپنے رشتہ داروں کو موہ دکھائیں یہ ہم اپنے پلاڈ کے پوزیشن کی بات کریں ہم کیا کریں یہ اداروں سے سوال ہے اور اگر حق نہیں دیا جائے گا تو حق چھین کر دینا کی فرض ہے ایسا بھی ہمزانی سوال دینا